السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے برنے ہیں تو بلی سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کی بٹن کو دبا دیجئے اس ویلاغ کے اندر ہم بات کریں گے دو دن پہلے ایک بڑی جس کو دلچسپ صورتحال و صورت پیدا ہو گئی مدفع گھڑ کا ایک ہلکہ ہے پی پی ٹو سکس نائن ٹو سو انہتر وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کے میاں علمدار حسین قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اسیفہ دے دیا انہوں نے اپنے جو ممبرشی پیو پارلمر کی بہت سے انہوں نے اسیفہ دے دیا اب انہوں نے یہ جو اسیفہ دیا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کیوں اسیفہ دیا گیا ہے اصل وجہ کیا بنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ رہا شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں میاں علمدار حسین قریشی جو ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کے اندر آزاد حصیت میں منتخب ہوئے تھے پھر پاکستان طریقہ انصاف کے اندر چلے گئے تھے پھر یہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے دوسری سائل پر ایک اوپر چلے گئے تھے جب ابھی دوہزار چوبیس کا الیکشن ہونے لگا تو انہوں نے باقیدہ طور پاکستان پیو پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی تو اس سیٹ کے اوپر جب آٹھ فروری کو الیکشن ہوا تو جناب میاں علمدار حسین قریشی صاحب سرکاری نتائش کے مطابق وہ یہاں پر جیت گئے تھے ان کا ووٹ جو تھا وہ تینتیس ہزار ووٹ بنا تھا اسواری پینتیس ہزار ووٹ بنا تھا چونتیس ہزار ووٹ ان کے جو بندہارے تھے اقبال پتافی صاحب آزاد حصیت میں تھے وہ آزاد بالکل آزاد تھے پی ٹی کے ان کو حمایت نہیں تھی پھر اس کے بعد وہ ساڑھے تیس ہزار ووٹ جو ہیں ندیم کھلنگ صاحب جو ہیں ان کو بھی یہاں پر ووٹ ملے تھے تو اس طرح سے یہاں پر جناب میاں علمدار حسین قریشی جو ہیں وہ تقریباً بارہ تیرہ سا ووٹوں سے بلکہ اس سے بھی کم ووٹوں سے ان کو یہاں پر کامیاب قرار دیا گیا تھا اقبال پتافی صاحب نے الیکشن کمیشن کے اندر ریٹر دائر کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ اس کی وہ کرا لیں ریکانڈنگ کرا لیں تو الیکشن کمیشن نے پہلے تو اس کو ڈیلے کرتے رہے لیکن الیکشن کمیشن نے پچھلے مہینے اس ڈیلے کے اوپر جو ہے وہ معاملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ریکانڈنگ کر لیں جو بھی کینڈیٹ جیتا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں کرا دے دیں انہوں نے آرڈر بھی کر دیا جس دن یہاں پر ریکانڈنگ ہونی تھی تو میاں علمدار حسین قریشی صاحب نے اپنی جو ہے بیماریوں کی ایک پوری لسٹ جمع کرائی جس کے تحت انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر تک بیٹھ نہیں سکتا اور آج میں یہاں پر آ بھی نہیں سکتا اس لیے جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک جو ریکانڈنگ کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے تو اقبال پتابی صاحب اور ان کے جیتنے بھی یہاں کر وہ تھے ان کے ووٹر سپورٹر تھے وہ اس دن سارا دن موجود رہے لیکن آرو صاحب نے کہا نہیں کیونکہ دوسرا کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے لہذا ہم نہیں کر سکتے حالانکہ اس کی مثال ایک اور موجود ہے جو گجرہ والا کے اندر ہوا یا جو کچھ لودھرہ کے ایمینے کے حلقے کو پڑا اس دن وہاں پر لودھرہ کے اندر رانہ فراز مون بھی موجود نہیں تھے عبدالرمان کانجو صاحب جہاں پر دوبارہ جیت گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد گجرہ والا کے اندر چوزی بلال اجاز بھی موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی وہاں کے جو آرو ہے انہوں نے کہا چلو بھی اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئیں ہم الیکشن دوبارہ گنتی کر لیتے ہیں لیکن اس جگہ پر ایسا نہیں ہوا اس جگہ پر انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کو بتا دیا جی علمدار حسن کوریشی بیمار تھے تو وہ ریکاونٹ نہیں ہو سکی اب دوبارہ وہ اقوال پر تحفیصہ پر چلے گئے جی آپ دوبارہ کنا رہے ہیں تو ابھی جو ہے پانچ چھے دن پہلے دوبارہ انہوں نے ایک ڈیٹ رکھی کہ آپ نے اس دن جانا ہے اور دوبارہ سے آپ نے ریکاونٹیں کرانی ہے اب یہ علمدار حسن کوریشی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں پر اس دن موجود ہوں گا وہ ٹھیک بھی ہو گئے بہرحال جیسے جیسے بھی اس دن جب وہاں پر اقوال پتافی صاحب کے لوگ پہنچے تو آرو صاحب بیمار ہو گئے آرو صاحب نے کہا کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دیا داری کونٹنگ نہیں ہو سکتی وہ ہمیں پتا ہے کہ جس طرح سے جہاں پر چونچلے ہوتے ہیں اور اچھے خطون آرو جو ہے نا یہ تو بہت ہی ان کی جو جس کا کردار ہے وہ تو بہت ہی مشکوک ہے مشکوک تو خیر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں مشکوک ان کا ہے ہی نہیں کردار جو ہے اب وہ کیا ہوا وہ پھر دوبارہ سے گنتی نہیں ہوئی اب اقبال پتافی صاحب دوبارہ چلے گئے انہوں نے کہا جی پہلے علمدار حضرت قریشی صاحب نہیں آئے پیو پارٹی پھلے اب آرو صاحب نہیں آئے تو اب ہمیں بتائیں کیا کریں انہوں نے کہا جی اب تیسری دفعہ انہوں نے کہا جی اب جائیں اب آپ کی جو ہے ہوگی اگر وہ نہیں آتے کوئی بھی نہیں آتا تو وہاں پر کوئی اور بندہ جو ہے ری کاؤنٹنگ کرالے آپ کا ری کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا تو میاں علمدار حضرت قریشی صاحب جن کو پہلے بھی پتا ہے کہ وہ جہاں پر ہارے ہوئے ہیں پیو پارٹی کو بھی پتا ہے وہ جہاں پر فارم پنتالیس کے مطابق ہار چکے تھے ایمن کے آرو کو جس نے یہ کام کیا ہے جو دھندہ کیا ہے ان کو بھی پتا تھا تو آرو صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی جناب میاں علمدار حضرت قریشی صاحب کے ذات اس نے کہا جی دیکھیں اگر ہم ری کاؤنٹنگ پہ جاتے ہیں تو وہ تو آپ سیدھے سے ہار گئے ہیں آپ کا نمبر تو چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں آپ تو دوسرے نمبر کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مناسب حال یہ ہے ہمیں بھی بچائیں اور آپ خود بھی جو ہے اگر بچنا چاہ رہے ہیں اپنی خفت جو سیاسی ہے اس کو اگر مٹانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسصیفہ ہی دے دیں جب آپ اسصیفہ دیں گے تو ری کاؤنٹنگ والی بات ہی غتم ہو جائے گی تو وہ دوبارہ سے بہاں پر الیکشن ہوگا تو میاں علمدار حسین قریشی صاحب بڑی مشکل سے یہ بات مانے کیونکہ آروں نے کہا کہ پھر تو آپ پکے پکے ہار رہے ہیں پھر ہم نہیں کہیں گے کہ ہمارا کردار نہیں ہے انہی کا کردار ہے پھر آپ کے اوپر اور بھی سیاسی حوالہ سے چیدے ہوں گی اس کو راج راہ دمکاز صحیح کیا تو میاں علمدار حسین قریشی صاحب کو بیروکریسی نے جس طرح سے جتوایا تھا اسی طرح سے انہوں نے بدونک کے زور کے اوپر ان سے اسیفہ لیا اب وہاں پر جو ہے پی پی ٹوز چکس نائن کے اوپر سیڈ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے اب وہاں پر زمنی الیکشن ہوگا میاں علمدار حسین قریشی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ زمنی الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو الیکشن ہے جیتے ہارے وہ تو سیاسی طور کر آپ کو اور بات بھی نہیں آتی لیکن اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایم پی اے بن گئے چلو وہاں پر ووٹ شوٹ بھی دے گیا صدر صاحب کو دے دیا ٹھیک ہے جی بہت سارے معاملات میں آپ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پارٹی بھی اب آپ کی ہیپ یو پارٹی جو ہے یہاں پر کینڈی ریٹ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے گورنٹ نے تقریباً آپ کی ملی ہوئی ہے جہاں پر تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دوبارہ کسی وجہ سے جتا دیں گے اس وجہ سے اب یہاں پر جو ہے میاں علمدار حسین قریشی صاحب نے صفحہ دیا ہے اور اخلاقی طور کے اوپر جہاں پر وینر قرار پائے ہیں لیکن جہاں پر کیونکہ زمنی الیکشن ہوگا تو پھر زمنی الیکشن کے اندر چیتیں جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اقبال پتافی صاحب پی ٹی کی ٹکٹ کے اوپر یہاں پر الیکشن لڑیں گے اقبال پتافی صاحب پہلے پی ٹی کی ٹکٹ کے اوپر تھے نو میں اقبال وہ جہاں سے چلے گئے تھے جیسا سے معاملات ہوئے تو دوبارہ ممکن ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے اہم رہنماء جو ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے اقبال پتافی صاحب پی ٹی کی ٹکٹ کو پر آ جائیں نیا علمدار حسین قریشی صاحب کی جیت جو ہے وہ اب بہت مشکل ہیں پرخصان پیو پارٹی کی ایک یہ بڑی اہم سیٹ تھی پجاب کے اندر سبائی اسمبلی کے اندر وہ اب ان کے ہاتھ سے چلی گئے اور آگے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ان کی جیت کا جو ہے کوئی امکان بارال مجھے نظر نہیں آتا اس سیٹ کی حوالے سے جیسے ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے اس کے سکیجول کا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی پورا انیلسس سیٹ کے اوپر بتائیں گے یونین کونسل ڈیول کے اس کے اوپر جو سیاست ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو دیکھتے رہے نو سائیڈ تینکس